اسلام علیکم روز فائر اپیسوڈ نمبر نائن میں نے پاکستان سے یہاں تک ان کی کسی حرکت کو نظر انداز نہیں کیا مشتاق نے پھر اپنی بات دورائی تاہر کے لئے ہم عزیز رپنا بیکار تھا اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب اس موزی نے صرف شک ہی ظاہر کیا ہے اور کوئی بات نہیں کی وہ چاہتا تو اپنی طرف سے کوئی بھی منگرہٹ کہانی سنا دیتا اور پوسوال اس پر یقین کر لیتا جس کے بعد ممکن ہے ان کے لئے مسائل پیدا ہو جاتے اس سے پہلے کہ مشتاق کی باتوں کا سلسلہ ختم ہو اس نے کمرے میں واپس جانے کا فیصلہ کر دیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ مشتاق اس سے پہلے کمرے میں پہنچائے پہلے کی طرح اپنے سانس کی آواز سے بھی زیادہ ہوشیار تاہر اپنے پنیوں پر چلتا دوبارہ اس پلیئر تک پہنچا جس کے پیچھے وہ کچھ دیر پہلے تک مجود تھا یہاں آ کر اس نے خود کو نارمل کیا اپنی بے کابو دھرگنوں کو سنبالا اور دوبارہ جس طرف دبے پاؤں آیا تھا واپس اپنے کمرے تک پہنچ گیا سلیم شاید دروازے سے لگا ابھی تک اس کا منتظر تھا اس نے بلو کی ہلکی زیروشنی میں اپنے ساتھی کا ہولیہ پہنچانتے ہوئے اس کے لئے دروازہ کھول دیا اور دونوں دوسرے ہی لمحے اپنے بستر میں منتقل ہو گئے سلیم نے کسی بھی ہنگامی صورتحال کا انقابلہ کرنے کی تیاری کر رکھی تھی جس میں موقع پرنے پر یہاں سے فرار بھی شامل تھا لیکن تاہر کے ذرف سے متمین رہنے کا اشارہ پا کر اس نے سکون کا سانس لیا دروازہ انہوں نے اسی پوزیشن میں چھول دیا جس میں مشتاق اسے چھوڑ کر گیا تھا تاہر نے چار پائی پر بیٹھنے کے بعد اسے سرکوشی میں بتایا کہ مشتاق کپٹن پوسوال کی کو رپورٹ کرنے گیا تھا لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں باقی باتیں انہوں نے صبح کے لئے چھول دی تھی اور اب وہ پہلے کی طرح گہری نے ان کے مزے لوٹ رہے تھے چند منٹ بعد مشتاق بھی آ گیا اس کی دانست میں یہاں سب کچھ اچھا تھا اپنی دانست میں اس نے بری احتیاط سے دروازہ بند کیا اور پہلے کی طرح اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا پوسوال کے لئے تلائق دھماکے سے کم نہیں تھی گوکا اس کے مخبر نے کوئی حتمی بات نہیں کی لیکن پوسوال جنن نہیں تھا اس نے خود ہی ایک مفروضہ قائم کر کے تاہر کو اپنے دشمن کی حیثیت دے دی تھی اس کے لئے یہ سوچ ہی ناقابل برداشت تھی کہ کامنی اگر وار کسی دہشت کرد میں دلچسپی لے رہی ہے یہ کامنی کا معمول جرم نہیں تھا پوسوال کے نتیق یہ ناقابل معافی گناہ تھا جس کی کمز کم موت سزا ہے جس کی کمز کم سزا موت ہے اور اس نے کامنی اور تاہر دونوں کے لئے سزا کا فیصلہ کر دیا تھا اسے ان دونوں کو باری باری ختم کرنا تھا پوسوال کے لئے تاہر کو مار دینا کچھ مسئلہ نہیں تھا اسے یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ کسی بھی لمحے بغیر کوئی وجہ بتائے اسے سب کے سامنے گولی مار تھے اس کے لئے وہ کسی کو جواب ادا بھی نہیں تھا البتہ کامنی اگر وار کی موت اتفاقیہ ہونی چاہیے تھی وہ جانتا تھا کہ کرنل اور برگیڈیر دونوں اس کے عاشق تھے دونوں ہی کے مو لگتی تھی وہ پوسوال ان دونوں میں سے کسی کے مو نہیں لگنا چاہتا تھا یوں تو اس کی حیثیت بٹوڑی کیم میں غیر ممولی تھی اور ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے اس کے بعد اس کے کاروائیوں سے بڑے خوش تھے اس کے ہاتھوں تیار کردہ دہشت قلط ان کی توقع سے بھر کر بہترین نتائج حاصل کر رہے تھے پوسوال خود انسانی بھینس میں ایک درندہ تھا وہ اپنے زیر تربیت تمام تغریب کاروں کو درندے بنا کر ان کے ملکوں میں بیجا کرتا تھا اور اس کے تیار کردہ تغریب کاروں کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی سعود اسمایا رہتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تباہی پھیلانا پھیلا کر اپنی عیشی کا اسمان پیدا کرتے رہیں وہ انسانیت کے دہرے سے نکل کر وحشی بن جائے کرتے تھے یہ پوسوال تھا جس نے پاکستان ہتھورہ گروپ کلہارہ گروپ قسم کی مطارف کروائی تھی کسی انسان کا سر اہمی ہتھورے سے کچل کر مار ڈالنا انسان کی بس کی بات ہرگز نہیں تھی جہاں ایک ایسی دارداد ہوت جاتی یہاں سارا شہر ہارسان ہو جاتا ہر طرف خون پھیل جاتا اور اس خوف کی کوک سے چنم لینے والی افوائیں اور خچات مقامی عبادی کے ازہان کو اس طرح انجھگل لیتی کہ انہیں اپنے سائے سے بھی ٹر لگنے لگتا اس سب بھی خوی فضاء میں پوسوال ہی کے زیر تربیت ایجنٹ خطرناک افوائیں پھیلاتے ہیں مقامی عبادی کے موں میں ایک بار ڈال کر وہ اب اسے ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچا دیتے وہ لوگوں کو غیر محفوظ ہونے کا احسان احساس دلاتے اور ان کے دلوں میں اپنی حکومت کے خلاف نفرت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ایک بارات میں سوال اٹھتا کہ آخر حکومتی ادار اتنے ویبس کیوں ہیں وہ سوال کا کام اور آسان ہو جاتا جب اسکٹار گیٹ ایڈیا کی پولیس عوام کو منتمین کرنے کے لئے جالی ہتھوڑا گروپ گرفتار کر لیتی جس کے ساتھ ایک بارات ایک حلچر مچا دیتے کیونکہ گرفتار شدہ آگان بے گناہ ہوتے اور کوئی نہ کوئی صحافی ان کی اصلیت چان لیتا جس کے بعد ایک بارات حکومت پر چرہائی کر دیتے اور وہ اپنی نالائکوں پر پردہ ڈالنے اور عوام کو منتمین کرنے کے لئے بیگناہوں کو گرفتار کر رہی ہیں اس کے بعد ایک نیا تماشا شروع ہو جاتا لوگ اس خوف حراس کی فضاء میں اپنی دشمنیاں بھی چکا دیتے وہ اپنی دشمنوں کو اس طرح ہلاک کرتے جیسے پولسوال کے ستہ ویواشی درندے ہلاک کر دیتے جس کے بعد یہ کاننا میں بھی خام مخا اس کے نام لگتے جاتے تھے روسی سٹیپنلز کے ساتھ تربیت حاصل کرنے والے پولسوال نے اپنے ایجٹروں کے ذریعے پاکستان میں دشت پھیلا رکھی تھے وہ اپنے رینگ کے حساب سے کیپٹنز رول تھا لیکن اسے کسی بھی کرنل سے زیادہ موراد حاصل تھیں یہی وجہ تھی کہ دورانے تربیت اس کے ہاتھوں ماننے والے کسی بھی تغریب کار سے متعلق انکواری نہیں کی جاتے تھے اس کے افسران چانتے تھے کہ بعض وقت نفسیاتی ڈھاک بٹھانے کے لیے ان زیر خرید غلاموں کو یہ احساس دلانے کے لیے اب کبھی ان کی کیسے ازادی کا تصور بھی نہیں کرنا کریں اس طرح کہ نفسیاتی حربیں ازمائے جاتے اور پولسوال یا کوئی اور انسٹرکٹر بلا وجہ بھی کسی زیادہ تربیت تغریب کار کو جس پر انہیں یہ شک ہو جاتا کہ وہ کے براہر کا شکار ہے یہ اپنے ملک میں جا کہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے گا اس کے ساتھیوں کے سامنے اچانک قتل کر دیا جاتا تھا صبح جب ممول کے مطابق وہ لوگ اپنی تربیت کیمپ میں پہنچے تو پولسوال یہاں کامنی اگروال کے ساتھ موجود تھا اس نے طاہر اور سلیم کو اس طرف آتے دیکھ کر جان بوجھ کر کامنی کے ساتھ زبردستی ایک بہت ہوتا حرکت کی تھی جس کا جواب کامنی اگروال نے نفرت سے اس کا ہاتھ چٹت کر دیا تھا لیکن پولسوال جان بوجھ کر بے شرمیوں کتنا دان نکالتا رہا اپنی دانس میں وہ سب کچھ طاہر کو تیرز لانے کے لئے کر رہا تھا لیکن طاہر اس صورتحال سے کلی لا تعلق دکھائی دے رہا تھا وہ جانتا تھا کہ ایسے نفسیاتی حربیں کیوں اور کا بزمائی جاتے ہیں کیا پولسوال کو اس کے اور کامنی اگروال کے دھرمیان پیدا ہونے والے ایک روزہ تعلق کا علم ہو گیا ہے اگر ایسا نہیں تو وہ کیوں یہ سب کچھ کر رہا ہے شہر اپنے کسی شک کی تصدیق کرنے کے لئے اگر پہلی بار ٹھیک ہے تو پولسوال کو یہ شک کیسے ہوا کیا اسے مخبری کی گئی ہے اگر یہ صحیح ہے تو ایسا صرف مشتاق ہی کر سکتا ہے کیونکہ مشتاق ہی ان کے گروپ میں مشکوک تھا وہ دنوں پہلے ہی سے یہ بات جانتے تھے کہ مشتاق ہوں ان کے درمیان چھوڑا گیا ہے پھر اس نے سوچا کہ یہ مروضیہ غلط بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پولسوال کا پہلے روز بھی کامنی کے ساتھ یہی سلوک تھا وہ شہر بٹوری کیم کا سرکاری سانٹ تھا جسے مکمل اختیارات کے ساتھ یہاں بیجا گیا تھا بات کچھ بھی رہی ہو اسے خود کو نوربن رکھنا تھا اور اس نے ایسا ہی کیا دو گھنٹوں کی اس کاروائی میں مسلسل اس کی حرکات اور سکنات کا جائزہ لینے کے بعد پولسوال کچھ گربرا گیا این ممکن تھا کہ مشتاق کی اطلاع غلط ہی ہو لیکن کامنی کی یہ جورت اس نے پولسوال کی کسی بھی طرح حکم ماننے سے انکار کیوں کیا کامنی جیسی ترجن آلر کیا اس کے بزدر کی زینت بننے کے لئے تیار رہتی تھی پھر کامنی نے یہ گستا کی کیوں کی کچھ بھی ہو اسے سزا ملنی چاہیے پولسوال کی درندگی نکتہ اروج کو چھوڑا ہی تھی اب اسے صرف مشتاق کے مفروضے کی تصدیق کرنا تھی جس کے لئے اس کے خود ہی ایک پروگرام تلتیب دے لیا تھا ممول کی کلاس سے فاری گوھ کر تینوں اپنے کملے میں پہنچ کے جہاں تھوڑی دیر بعد کامنی بھی آگئی کامنی نے اپنے جذبات چھپانے کے لئے گوکا چہرے پر مسنوئی مسکراہت جمع رکھی تھی اور ممول کے مطابق اپنے فرائز انجام دے رہی تھی لیکن تاہی نے ایک ہی نظر میں اندازہ کر لیا تھا کہ وہ بہت کنفیوز ہے اور پوسوائر کے پریشر سے ابھی تک مچات حاصل نہیں کر سکی یہ اس کے لئے تو آئیڈیل سچویشن تھی اسے ان لمحات سے ہی بربور فیدہ اٹھانا تھا لیکن مشتاق کی موجود کی نے اسے قدر پریشان کرنا شروع کر دیا تھا وہ کامنی سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا اپنی آدھا کارانہ سلائٹوں کا بربور مظاہرہ کرنا چاہتا تھا لیکن مشتاق کی موجودگی میں نہیں کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا تھا کہ وہ پوسوائر کا مخبر ہے اگر آپ اجازت دے تو میں اپنا ناجتہ خود ہی چکن میں تیار کر لوں دراصل مجھے اوملیٹ صرف اپنے ہاتھوں کا یہ بنا ہوا پسند آتا ہے ان لمحات میں جب وہ ممول کے مطابق ویٹرین کے دین ناشتہ لے کر کمرے میں داخل ہو رہا تھا تاہیر نے کامنی سے ممول کے لہجے میں پوچھا کامنی جان گئی تھی شاید وہ بھی یہی چاہتی تھی اوہ کیوں نہیں اس نے قدر مسکراتے ہوئے کہا یار میرے لیے بھی بنا لینا اثر میں میں صبح کا ناشتہ اچھا نہ اچھا نہ ہو تو دن ہی اچھا نہیں گزرتا سلیم نے اسے حل شریعی دی مشتہ کلبتہ ہونکوں کی طرح ان کے موں کی طرف دیکھتا رہا جس کے سامنے ویٹرین ناشتہ شجا رہا تھا اوکے تم صاحب لوگوں کو صرف کرو میں ان کے ساتھ کچن میں جاتی ہوں کامنی میں مزید وقت زائیں کرنے کی بجائے وہاں سے ہر جانا ہی مناسب جانا تاہب سے متعلق وہ شدید اچھاں کا شکار تھی اگر اگلے روز وہ اس کا ہاتھ نہ تھام لیتا تو کامنی آج جہاں مجھون نہ ہوتی سینکروں فٹ ان جائے سے گلنے کے بعد اس کے جسم کا کیا حال ہوتا اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی راہ میں اپنی زندگی کے تین سال بتانے کے بعد شاید ابھی تک وہ اپنے اندر کی عورت کو قتل نہیں کر پائی تھی یوں تو ان کے درمیان اس کی زندگی مہدہ جنو مردہ ہے وہ چلے گئے لیکن وہ سب کچھ اس کے پرفیشن کا حصہ تھا اس کی ذمہ داری تھی پرمل بھاٹیا کے حکم پر اسے اب بھی یہاں زیر تربیت کسی بھی تقریب کار کے لئے اپنی کتمات انجام دینے کا حکم مل سکتا تھا اس میں اب ضمیر نام کی کوئی شہر کا وجود باقی نہیں رہ گیا تھا دے سیوا کے نام پر راہ نے اس جاسی نہ جانے کتنی لڑکیوں کے جسم کی دلالی کا دھندہ اپنا رکھا تھا کولی لائف میں وہ خاصی ایڈیل لڑکی تھی لیکن ایڈوینچر پسند اس کی یہی ایڈوینچر پسند اسے راہ میں لے آئی اور اس نے خود کو اپنے اوفیسران کی نظروں میں نمائع کرنے کے لئے اس کے ہر اشارہ آپ روح پر اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا اسے امید تھی کہ جلد ہی اس کی بے بنا قربانیوں کی سلسلے میں ابرار پوسٹنگ مل جائے گی اسے کسی بھی یورپی ملک میں موجود بھارتی اس فارت کھانے میں راہ کی نمائندگی کے لئے بھیجا جائے گا بس یہی دن تھی جو اس پر سوا تھی یہی سود اس کے دماغ میں سمایا ہوا تھا البتہ ایک خسرت کبھی کبھی دل میں کسی کونے سے خفتہ تشم فشاں کی طرح سر اٹھاتی اس کی زندگی میں آئی تک کوئی ملک اس کی مرضی سے نہیں آیا تھا وہ تو کھلونا بن کر رہ گئی تھی شاید یہی وہ بے ساختہ پچھتا ہوا تھا جس نے اسے زندگی میں اپنی سروس کے دوران پہلی ملک بھاپوسوائل کے ناجائز احکامات کی طائمیل سے روک دیا تھا شاید اس کے اندر کی عورت چاگنے لگی تھی اور اب جب ایک باہر کے مرد نے گوکا وہ بھی اس دھندے کا حصہ تھا لیکن نہ جانے کیوں اس نے کامی اگروال سے اظہار محبت کر دیا کامی اگروال گربرا کر رہ گئی اس محبت کو تسلیم کرنا جرم تھا اس جرم کی گمزگم سزا ایک دردناک اور بینام موت تھی وہ را کے حکم پر طاہر جیسے درجنوں تغریب کاروں کے بھی سگرما سکتی تھی لیکن اسے اپنی مرضی سے کسی بھی ممول لی دلچسپی لینے کی بھی اجازت نہیں تھی یہی یہاں کا پروٹوکول تھا اس کوڈ آف کنڈکٹ کی پبندی اس پر لازم تھی یہ ایک خوفیہ اور انلکھا مہائتہ تھا جو اس کے اور اجنسیوں کے درمیان پہلی ہی روز تیپ آ گیا تھا اگر وہ ایسی کسی بھی جرم میں ملفظ پا جاتی تو یہاں اس کے لئے کوئی عدالت نہیں لگنی تھی کوئی کورٹ مارشن نہیں ہونا تھا ایسا کوئی بھی شک ہونے پر کنڈر بھاٹیاں یا برگیڈیر ملہوترہ کے معمولی سے اشارے پر پرہی سے بے نام موت مل جاتی اسے کبھی کبھی آج اپنے تک زندہ رہنے کی حیرت ہونے لگی تھی موسیقی